اس ویڈیو میں ہم چیپٹر ون کا جو ہمیں چیلنج دیا گیا تھا اس میں جو ریمیننگ ٹاسک رہتے تھے اس حوالے سے ہم اس کا سلوشن یہاں پر ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم ٹاسک جو ہمارا ون تھا پروجیکٹ ون کا یہاں تک میں کمپیٹ کر چکا ہوں اب چلتے ہیں ٹاسک نمبر ٹو کی طرف اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ٹیب ہے ہماری پروجیکٹ ون کی اس کو رینیم کرنے آپ نے اس نام سے تو رینیم کرنے کا کیا طریقہ ہے یا تو اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے رائٹ کلک کر کے اس کو اس کو ہم یہاں پر رینیم کر دیتے ہیں اور اس کا نام میں یہاں پر رکھتا ہوں ٹو تاؤزن سکسٹین کسٹمرز اور یہاں پر آکے یہ فائل ہماری ٹھیک ہو گئی ہے یہ ٹاسک ہمارا کمپیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہمارے اس ایکزیم میں اگلا ٹاسک کیا ہے کہ ہم نے اس ٹیپ کا کلر چینج کرنا ہے اور کلر کی ڈیٹیل ہمیں دیمی ہیں بلو ایکسنٹ فائف ڈارکر ٹوئنٹی فائف پرسنٹ تو یہ کرنے کے لئے ہم اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے ٹائپ کلر پہ جاؤں گا اور یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ کلر نظر آ رہے ہیں اب ہم نے بلو کلر کرنا ہے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ بلو کلر ہیں اور یہاں پہ ہر بلو کلر کی ڈیٹیل آپ کو ساتھ میں شو ہوتی ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر ماؤس کا پوائنٹر لے کے جاتے ہیں تو ہم نے کرنا ہے بلو کلر تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس جو بلو کلر ہے یہ ہے بلو ایکسنٹ فائف ڈارکر ٹوئنٹی پرسنٹ اس سے جو اوپر والا ہے بلو ایکسنٹ فائف ڈارکر ٹوئنٹی فائف پرسنٹ اس کو میں آپ پہ سیلیٹ کرتا ہوں تو دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا تو یہ ہمارا ٹاسک نمبر تھری بھی کمپلیر ہو چکا ہے اب چلتے ہیں ٹاسک نمبر فور کی طرف ہم نے کنفیگر کرنا یعنی سیٹنگ سینج کرنی ہے اس چیز کی 2016 کسٹمرز کی جو ہمارے پاس ورکشیٹ ہے کیا ہم نے کنفیگر کرنا ہے کہ جو کولم ہیڈنگز ہیں ہمارے پاس ہم نے دیکھیں ٹاسک ون میں ایک ٹیب ڈیلیمیٹڈ فائل امپورٹ کی تھی کسٹمر لسٹ کی اس سے پہلے ویڈیو میں تو اس میں ہمارے پاس کچھ کولمز ہیں فرس نیم، لاس نیم، فون اور سفیر اڈریس تو کولم ہیڈنگز جو ہیں رو 14 میں یہ ہماری رو 14 ہے اس میں جو کولم ہیڈنگز ہیں وہ ہر پرنٹڈ پیج پہ آنی چاہیے کیونکہ جب ہم پرنٹ کرتے ہیں تو فر ایکزمپل ایک جو پہلا پیج ہوگا اس پہ تو یہ کولم ہیڈنگز آئیں گی لیکن جو اگلا پیج ہوگا اس پہ نہیں آئیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ پورے کولم کی جو ہیڈنگز ہیں یہ اگلے پیج پہ بھی آئیں تو اس تاسک کو کرنے کے لیے آپ نے فائل پہ جانا ہے پرنٹ پہ کلک کرنا ہے اور پرنٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ اس پوری ہماری جو ترسہ آزن 16 کسٹمر کی شیٹ ہے اس کا ایک پرنٹ پریویو آ رہا ہے اس کے اندر یہ ٹوٹل چار پیجز ہیں اگر میں دوسرے پیج پہ جاتا ہوں تیسرے یا چوتھے پہ تو آپ دیکھیں باقی پیجز پہ فرس نیم، لاس نیم، فون نمبر، سٹریٹ اڈرس یعنی کولمز نیمز شو نہیں ہو رہے یہ صرف پہلے اس پہ شو ہو رہے ہیں تو یہ کام کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم جاتے ہیں یہاں سے بیک اور یہاں پہ یہ ہماری جو 2016 کسٹمر کے لسٹ ہے اس کو ہم یہاں پہ اس کے پیج لیاوٹ پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ جو پیج سیٹ اپ کا گروپ ہے یہاں پہ پرنٹ ٹائٹلز کا آپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ وہ روز جس کو میں ہر پیج کے اوپر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ رو میں نے سیلیٹ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے نیچے آنا ہے اور ہم نے سیلیٹ کرنی ہے رو 14 اس کو میں سیلیٹ کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ رو 14 سیلیٹ ہو چکی ہے اوکے پہ کلک کروں گا تو اب اگر میں فائل پہ جاتا ہوں اور اس کو پرنٹ کرتا ہوں تو پرنٹ پرویو میں آپ دیکھیں جو پہلا پیج ہے اس میں فرس نیم لاس نیم فون نمبر اور سیلیٹ اڈریس آ رہا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا پیج ہے وہاں پہ بھی اب ہر کولم میں کولم نیم شو ہو رہا ہے فرس نیم لاس نیم فون اور سیلیٹ اڈریس اس طرح تھرڈ پیج میں بھی فورت میں بھی اور باقی پیجز جو ہے وہ ہمارے پاس ایکسٹر جو اس کا حصہ وہ ڈسپلی کر رہا ہے آخر تک جو ہمارا سارا ڈیٹا ہے اس میں فرس نیم لاس نیم فون نمبر اور سیلیٹ اڈریس شو ہو رہا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا ٹاسک نمبر فور اب چلتے ہیں ٹاسک نمبر فائف کی طرف ہم نے کیا کرنا ہے کہ پرنٹ سیٹنگز موڈیفائی کرنی ہے کہ سارے کولمز جو ہیں وہ ایک ہی پیج کے اوپر پرنٹ ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فائل کے اوپر کلک کرتے ہیں پرنٹ پر جاتے ہیں اور یہاں پہ جو سکیلنگ کا سیکشن ہے یہاں پہ آپ آئیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے کولمز کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک ہی پیج کے اوپر آ جائے اس کو کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے فٹ آل کولمز آن ون پیج اس کو میں سیلیٹ کروں گا تو دیکھیں جو میرے چاروں کولمز تھے فرس نیم لاس نیم فون سٹریٹ اڈریس وہ چاروں کا کمپلیٹ ڈیٹا اس ایک ہی پیج کے اوپر آ چکا ہے لیکن اس کی بھی ایک لیمیٹیشن ہے ایسا ہے کہ اگر آپ کا بہت زیادہ ڈیٹا ہو تب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا سارا ڈیٹا ایک ہی پیج پہ آ جائے تب وہ اس کو دوسرے پیج پہ موف کر دیتا ہے لیکن اوورال آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پیج کے اوپر آ رہا ہے اس طرح سے ہم اس کو یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پروجیکٹ ون کے سارے ٹاسک کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں پروجیکٹ ٹو کی طرف اس میں جو ہمارا پہلا ٹاسک ہے کہ ہم نے نیویگیٹ کرنا ہے ٹوٹل کاسٹ کی جو رینج ہے نیویگیٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کی جو فارمیٹنگ ہے اس کو آپ نے کرنسی رکھنا ہے تو سب سے پہلے نیویگیشن کے لیے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی نیم رینجز ہیں وہ یہاں پہ شوہ ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک نیم رینج ہے ٹوٹل کاسٹ کے نام سے اس کو میں آپ سیلیکٹ کرتا ہوں جیسی میں اس کو سیلیکٹ کیا تو یہ نیم رینج ہمارے پاس سیلیکٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ آپ دور کلک کر کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اب اگر اس کی میں نے فارمیٹنگ چینج کرنی ہے اب یہ کاسٹ جو ہے یہ ڈیٹا ہمیں نمبرز میں شوہ ہو رہا ہے میں اس کو کرنسی فارمیٹ میں شوہ کرنا چاہتا ہوں تو ہوم پہ جا کے نمبر کا جو گروپ ہے اب اس کا جو فارمیٹنگ ہے وہ نمبر ہوئی بھی ہے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے میں یہاں سے کرنسی کر دوں گا دیکھیں اب ہمارا ڈیٹا کرنسی میں شوہ ہو رہا ہے تو یہ تھا ہمارا ٹاسک نمبر ون پروجیکٹ ٹو کا اس کے بعد جو ہمارا ٹاسک نمبر ٹو ہے اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہماری شیت ہے پروجیکٹ ٹو کی اس کے مارجنز کو ہم نے چینج کرنا ہے کیسے چینج کرنا ہے کہ جو لیفٹ مارجن ہے اس کو ہم نے رکھنا ہے 0.50 اور لیفٹ اور رائٹ کو ہم نے رکھنا ہے 0.50 اور 0.75 ہم نے رکھنا ہے top اور bottom کو اور footer margin کو ہم نے رکھنا ہے 0.25 تو یہ سیٹنگز کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ پیج لیاؤٹ پہ جاتے ہیں margins کا آپ کو option اظہر آ رہا ہے اور یہاں پہ custom margins کا option ہے تو left ہمیں کہا گیا ہے 0.50 تو یہاں سے ہم کر دیتے ہیں 0.50 اور right پہ بھی میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 0.50 اس کے بعد جو top اور bottom ہے اس پہ ہمیں کہا گیا ہے 0.75 جو by default یہاں پہ سیٹ کیا گیا ہے اور footer جو ہے وہ کہا گیا ہے 0.25 تو footer کو یہاں پہ میں سیٹ کر دیتا ہوں 0.25 اس کے بعد میں ok پہ کلک کرتا ہوں اور یہ چیز آپ جا کے print پہ جا کے اس کے print preview میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے left margin right top اور bottom margin کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ آتے ہیں back پہ ہمارا دوسرا task بھی کمدید ہو چکا ہے اب چلتے ہیں task number 3 کی طرف ہم نے کیا کرنا ہے ایک left header add کرنا ہے اس نام سے left header add کرنے کے لئے میں insert پہ جاؤں گا اور یہاں پہ آپ کے پاس جو option نظر آ رہا ہے text کا یہاں پہ آنے کے بعد header and footer کا option ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو header and footer open ہو جائے گا header and footer left پہ ہوتا ہے center پہ ہوتا ہے header جو ہوتا ہے left پہ ہوتا ہے center پہ ہوتا ہے اور right پہ ہوتا ہے left پہ ہیڈر کا جو ہمیں text دیا گیا تھا وہ تھا confidential تو یہاں پہ میں رکھتا ہوں confidential تو یہ یہاں پہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہمارا جو یہی task تھا اس کا جو ہمارا view ہے page کا وہ layout view پہ آ چکا ہے اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ صحیح طرح سے view نظر نہیں آ رہا تو اس کے بعد میں اس کو normal view پہ آتا ہوں تو یہ ہمارا task complete ہو چکا ہے اب چلتے ہیں task number 4 کی طرف ہم نے sales person کا جو region ہے اس کو display نہیں کرنا یہ ہمارے پاس sales person کا column ہے اس کو پہ right clicker کے height کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ یہ display نہیں ہو رہا پھر ہے adjust all columns to auto fit column width تو جتنے بھی columns ہیں ان کو ہم یہاں پہ select کرتے ہیں right click کرتے ہیں اور یہاں پہ بلکہ ان کو select کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پہ جائیں گے sales کے option میں format میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے auto fit column width اس کے اوپر click کروں گا تو جتنے بھی columns ہیں وہ auto fit ہو جائیں گے یعنی جو ان کو standard width required ہے اس حساب سے ان کی width set کر دی جائے گی تو یہ تھا ہمارا task number 5 task number 6 میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ worksheet کو configure کرنا ہے کہ جب بھی ہم اس کو scroll down کریں تو پہ 1 سے لے کر 11 تک جتنے بھی روز ہیں ان کو display کریں اور column b جو ہے ہمارا یہاں پہ فیلال show نہیں ہو رہا اس کو ہم یہاں پہ display کروا لیتے ہیں right click کر کے آپ اس کو unhide کریں گے تو column b show ہو رہا ہے تو column b اور x لے کر 11 تک کی جو روز ہیں یعنی یہاں یہ x لے کر 11 تک اور column b یہ ہے اس کے نیچے والا جتنا بھی area ہے وہ تو scroll ہوگا لیکن یہ area fix رہنا چاہیے تو یہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس cell کو اگر میں دیکھوں اس cell میں ہمارے پاس جو left والا area ہے یہاں پہ column b آرہا ہے اور اس کے اوپر row 11 آرہی ہے تو اس کو اوپر والی row 11 اور column b کا جو area اس کو میں نے fix کرنا ہے اس کے لئے میں view پہ جاؤں گا اس cell کو select آپ نے لازمی کرنا ہے freeze pains پہ جانا ہے اور آپ نے pains کو freeze کر دینا ہے جیسے ہی میں کروں گا تو آپ دیکھیں میں یہاں سے scroll کر رہا ہوں اور یہ میرا scroll ہو رہا ہے اوپر والا area fix ہے اور اس طرح اگر میں left سے right کی طرف جاتا ہوں تو column b کو بھی ہم نے یہاں پہ fix کر دیا ہے تو یہ تھا ہمارا task number 6 تو project 2 کے بھی ہم نے سارے task کر لیے ہیں project 1 تھا اس کے بھی سارے task کر لیے ہیں اور instructions میں جو ہمیں initial task دیئے تھے وہ بھی ہم نے سارے کر لیے ہیں آخر میں جب آپ تمام task کر لیں پھر آپ نے اس file کو کیا کرنا ہے save کر لینا ہے اور پھر آپ نے workbook کو close کر دینا ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم نے solution challenge کے حوالے سے جو remaining task تھے ان کو complete کیا ہے